بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو رحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراپ ٹی ویجن ٹی وی زندگی میں کچھ چھوڑنا پڑتا ہے کچھ پکڑنا پڑتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں زندگی میں نا ہمیشہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے کچھ پکڑنا پڑتا ہے کسی چیز کو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے ہے وہ آپ نے لینی ہے باقی چھوڑ دینا ہے اگر آپ اس جنجن میں پڑ گئے نا ہر چیز کو آپ دیکھنا شروع ہو گئے سوچنا شروع ہو گئے عمل کرنا شروع ہو گئے تو پھر آپ وہی کے وہی رہیں گے زندگی میں ایک مقصد کو لے کے جلنا ہوتا ہے پھر آگے چلنا ہوتا ہے پھر آپ انسٹاپیبل ہونا ہوتا ہے اور یہ انتہائی مشکل ہے ہمارے ہاں سوشل میڈیا ٹیلی ویجن اخبارات چیم گوئیاں خبریں یہ سرگوشیاں یہ اتنا کچھ ہے کہ آپ اس سے بچ نہیں سکتے اور پھر اگر وہ بچ جائیں پھر گھر کے ایشیوز ہیں آپ اپنا کنسنسس ہی نہیں بنا پاسے زندگی میں کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ خطولنے خانہ کے ساتھ آپ کے معاملات ہوں گے بچوں کے ساتھ ہوں گے کلیریٹی نہیں آئے گی کلیریٹی نہیں آئے گی تو کامیابی نہیں آئے گی یہ ہمیں دیکھنا ہوگا ایک دوسرے کو بتانا ہوگا کہ یا میری مان لو یا اپنی منا لو اگر آؤ ڈیبیٹ کر لو اگر کر سکتے ہو تو کر لو نہیں تو پھر ایک راستہ چوز کرنا ہوگا جب ہم ادھر ادھر ہماری سوچیں گھومنا شروع ہو جائے نا تو پھر ہم کہیں کہ نہیں پہنچتے ہمیں کیا پک کرنا ہے آج ہی پک کرنا ہے اور صحیح طرح سے سوچ کے پک کرنا ہے پھر اسی راستے پر آگے چلنا ہے ہر ایک اپنے پاس صحیح راستہ ہوتا ہے غلط راستہ نہیں ہوتا لیکن وہ چوز نہیں کر پاتے کہ کیا پک کرنا ہے اور کیا نہیں چھوڑنا ہے ہمارا جو معاشقہ ہے نا وہ آپ کو دانستہ طور پر وہ آپ کے نا پاکٹ میں ذمہ داریاں ڈالتے جائے گا بھئی میرا یہ کام کر دینا بھئی میرا یہ کر دینا بھئی مجھے یہ چاہیے بھئی میرا یہ کر دینا میری یہ مجبوری ہے بھئی آپ نے ٹھیکا نہیں لیا ساری چیز ہوتا جن لوگوں نے ٹھیکا لیا ہوا زندگی بار ان کی تباہ ہو جاتی ہے اور وہ لوگ خوش ہی نہیں ہوتے وہ نہیں آپ کو کچھ سلوٹ نہیں کرتے آپ کو کوئی اپری شیڈ نہیں کرتے کہ آپ نے ساری زندگی ہمارے کام کی ہیں ہماری آپ نے ذمہ داریاں اٹھائیں ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا یہ دنیا بری برہم ہے بڑی خودگرز ہے اس میں آپ کو خود گرز ہونا چاہیے آپ کی راستہ کدھر سے نکلتا ہے اس راستے سے آپ نے نکلنا ہے آپ نے یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ کس کوئی کوئی اور جو ہے وہ پہلے نکل جائے اور میں بعد میں نکل جاؤں گا یہ بڑی مروت میں مارے جانے والا معاملہ ہے آپ کو کلیر ہونا ہے آپ کو فوکس ہونا ہے آپ کو خودگرد ہونا ہے یہ زندگی کا اور زندگیوں کا معاملہ ہے یہ مستقبل کا معاملہ ہے یہ جو سارے اس ملک میں سے 50% سے نیچے لوگ ہیں نا غربت کی سطح سے نیچے جو لوگ ہیں وہ کیوں ہیں وہ اس لیے کہ وہ یہ یہ کاری نہیں پائے اور جو ان میں سے سمجھ دار سے وہ آگے نکل گئے آج وہ ترقی کی منازل میں آج ان کے کاروبار ہیں آج ان کے پاس روپیہ پیسہ ہے آج ان کے پاس ریسورسز ہے اور یہ لوگ جو تھے یہ وہ وہ چھوڑی نہیں پائے ایک وقت میں نہ ہی نہیں کر پائے کسی کو نہ کرنا ہوتا کہ بس بھائی بس اس کے آگے لائن ہے اس سے آگے آپ نے نہیں آنا آپ نے نہیں آنا چاہے کوئی بھی ہو دیکھو یہ زندگیوں کا معاملہ ہے یہ مستقبل کا معاملہ ہے یہ آپ کیوں آپ کو اندازہ ہی نہیں آپ نے جس طرح سے زندگی کو غیر ہم لیا ہوئے نا اس طرح میں نے نہیں لیا ہوا ہم نے زندگی کو سیریس لیا ہوا ہے ون ٹائم کی لائف ہے تھوڑا وقت ہے امپورٹن ٹائم ہے ہمارے پاس اسی سے ہماری نسلوں کا قیان ہونا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے انفورٹنٹلی ہمارا ملک کے اندر یہ لی سوچیں اور یہ لی اپروچ نہیں اور اگر آپ کے اندر بھی یہ سوچ اور یہ پروچ نہیں ہے تو آپ بڑا نقصان کر رہے آپ کا ابھی رک جائیے سمجھئے دیکھئے اپنے اپنے لاحے عمل دائے کیجئے اس کے اوپر ایمفیسائز کیجئے اور باقی سب کو چھوڑ دیجئے کچھ نہیں ہوگا کہیں نہیں دنیا گر جاتی ہوئی اسمان نہیں گرتا آپ کو اچھا چوز کرنا ہے اس پر ایمفیسائز کرنا ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہے زندگی کے اندر اگر آپ نے کر لیا تو سب لوگ جو ہیں وہ آپ کے فرق واپس آ جائیں گے اور اگر آپ جس طرح سے نہیں کر پائے تو پھر وہ اس طرح سے ہوگا کیونکہ آپ نے اس کو بھی سوچ لیا اس کو بھی برازی کر لیا اس کے بھی پاؤں پکن لیے اس کو بھی آپ نے ماما چاچا فوفا دایا سب کو مناتے اور رازی کرتے رہے تو آپ پھر زندگی میں انہی کے لیول پہ رہ گئے اسی سطح پہ رہ گئے دوستو یہ آپ کی چوائیس ہے کہ کیا چھوڑنا ہے اور کیا پکڑنا ہے پروپ ٹی ویڈ ڈی وی دیکھنے کا بہت شکریہ اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پروپ ٹی ویڈ کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے بارہ ایڈیشن آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ سوفٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ وٹسپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں اور آپ صرف ایک ہزار روپے میں ہمارے بارہ ایڈیشن پورے سال کے دوہزار بائیس کے آپ کو مل جائیں گے اور آپ کے کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفرمیشن ہوگی آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی تاکہ آپ وہ کونٹینٹ پڑھیں وہ مواد پڑھیں گے جس طرح آپ اچھا کونٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو منٹیپلائی کرنا ہے کیسے پیسے کی ٹیک کیر کرنی ہے کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پر ڈیڈیکشن پر لگانا ہے کیسے ایسرس بنانے ہیں احساسوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح زنگاست کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردست انفرمیشن جو ہے وہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہم پرامٹی ویژن کے میکزین کے اندر پبلش کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بیجیں گے صرف ایک ہزار پر میں بارہ آرڈیشن آپ کو ملیں گے موسیقی